قومِ لوت پر اللہ کا عذاب نازل کیوں ہوا؟ قومِ لوت نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے اس دنیا میں کسی قوم نے نہ کی تھی ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا جس کی ان کو ایسی سزا ملی اور اس قوم نے ایسی بدکاری کی شروعات قبر کیسے کی آئیے جانتے ہیں حضرت لوت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے آپ کے والد کا نام حرام تھا اور وہ تاریخ کے بیٹے تھے آپ کی پیدائش عراق کے قدیم شہر اوڑو میں ہوئی اور اس شہر میں ابراہیم علیہ السلام مقسم تھے ویسے لوت علیہ السلام کے والد حرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے حضرت لوت حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے کیونکہ حضرت لوت علیہ السلام کے والد بچپن میں انتقال کر چکے تھے حضرت لوت کو حضرت ابراہیم نے بیٹا بنا کر پالا تھا آپ حضرت ابراہیم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے شامل تھے حضرت ابراہیم کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے حضرت لوت کے بہت سارے موجزات ہیں آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے آسمان بالوں سے بڑھ جاتے اور خوب بارش ہوتی حضرت لوت علیہ السلام جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا تھا سدوم وہ علاقہ تھا جہاں لوت علیہ السلام مابوس فرمائے گئے سدوم کی آس پاس پانچ نہائیت بہت خوبصورت شہر آباد تھے جس میں سے ہر ایک کی عبادی ایک لاکھ سے زیادہ تھی یہ علاقے نہائیت سرسبز اور شاداب تھے اور قدرت کا حسین شاہکار تھے باغات کی کسرتی لیلاتی کھیتیاں یہاں کی ضروریات کہیں زیادہ تھی اردن شام اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ بہت ہی ذرخیص تھا اور ترہاں ترہاں کی اناج پھل میوے پیدا ہوتے تھے یہی وجہ تھی کہ آس پاس کی بسیوں کی لوگ اپنی معاشی اور غزائی ضرورت کے لیے اس طرف آتے تھے مگر یہ بات اہل سدوم کے لیے ناپسند تھی ان کے خیال میں ان کی بسیوں میں پیدا ہونے والا پھلوں اور اناج اور سبزیوں میں صرف ان کا ہی حق تھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بسیوں کی لوگ ان کی علاقے میں آئیں ایک دن سدوم کی لوگ اس بات پر غروف فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والوں کو یہاں آنے سے آخر کیسے روکا جائے ایک دن ابلیس ایک بزرور کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا اگر تم ان سے پیچھا چھوڑوانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو اس اجنبی بزرور کی بات لوگوں نے بہت توجہ سے سنی ابلیس نے کہا کل بتاؤں گا دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت جوان لڑکی کی صورت میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کی بجائے مردوں سے بد فیلی کرنا سکھایا ابلیس نے کہا کہ اگر ان بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو تو جو تمہاری بستی میں آتے ہیں تم ایسا کرو یعنی کوئی شخص تمہاری بستی میں یا علاقے میں آئے تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو اس طرح یہ لوگ اپنی بستی میں آنا چھوڑ دیں گے اور اپنی نفسانی خواہشات کے لیے مردوں سے بد فیلی کا دستور بن گیا یہاں بےہیہی عام ہو گئی حکمران سردار اور رئیس ہر طب کے گھر گھر میں یہ بےہیہی پھیل گئی تھی بڑی محفل میں یہ لوگ فہشی کے کام کو کر کے خوش ہوتے تھے کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر عدوری سمجھی جاتی تھی خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اس کو اپنا شکار بنا لیتے تلموت میں لکھا ہے کہ اہل سدوم اپنی روز مرح کی زندگی میں سخت سالم اور دھوکے باز تھے کوئی بھی مسافر ان کے علاقے میں بخیر نہیں گزر سکتا تھا کوئی غریب ان کی بسیوں سے کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں لے سکتا تھا ایسا ہوتا تھا کہ ہر باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاکوں سے مر جاتا اور وہ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے تھے اپنی وادی میں انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ امیروں تک پھیلا ہوا تھا اس باغ میں انتہائی بے حیائی کے بدعلانیاں بدکاریاں کرتے تھے حضرت لوت علیہ السلام انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس گھنونے عمل سے انہیں توبہ کرنے کا حکم دیا حضرت لوت نے انہیں کہا تم بے حیائی کیوں کرتے ہو کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مرد کی طرف مائل ہوتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم احمق ہو حضرت لوت علیہ السلام ان کو دن رات وزو نصیحت کیا کرتے تھے ان کو سمجھانا بھی برا لگتا تھا لہذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا اگر تم اسی طرح ہمیں برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے حضرت لوت نے نصیحت و تبلیغ کا سلسلہ چاری رکھا لہذا ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ابھی تک ان کی فہاشی اور بدکاری کے باوجود ان کو ڈھیلت دے رکھی ہے لیکن جب انہوں نے حضرت لوت علیہ السلام کو خود کہا اگر تم سچی ہو تو تم ہم پر عذاب لے ہو لہذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا اور اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی درف روانہ کر دیا یہ فرشتے دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام میکائل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام تھے پھر یہ فرشتے حضرت لوت کے گھر تشریف لے آئے حضرت لوت نے جب کم عمر لڑکوں کو دیکھا تو آپ گھبرات اور پریشانی میں مطلع ہو گئے اور انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے حضرت لوت کی بیوی کا نام وائلہ تھا اس نے آپ پر ایمان نہ لیا تھا اور وہ منافقہ تھی وہ کافروں کے ساتھ تھی اس نے جا کر اہل سدون کو یہ خبر دے دی لوت کے گھر نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہیں یہ سنتے ہی بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوت کے گھر پہنچے حضرت لوت علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں جو میری قوم کی لڑکیں ہیں تمہارے لیے جائز ہیں پاک ہیں اللہ سے ڈھرو میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوہ نہ کرو یہ سن کر یہ لوگ بولے تم بہخوبی واقف ہو ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بھی بخوبی واقف ہو قوم لوت کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ بدفعلی میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے جب لوت علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی حضرت لوت نے گھر کے دروازے بند کر دی اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھبا دیا ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ لوگ گھر کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے حضرت لوت اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھپرائے ہوئے تھے فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے حضرت لوت علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم تھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا اے لوت ہم تمہارے رب کے بھیج ہوئے فرشتے ہیں لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے ابھی کچھ رات باقی ہے تم اپنے گھر والوں کو لے کر جا سکتے ہو تم میں سے کوئی بھی شخص پیچھے مڈ کر نہ دیکھی اہل سدوم کے لڑکے دروازہ توڑنے پر بزد تھے حضرت جبریل علیہ السلام نے گھر سے باہر آ کر اپنے پر کا ایک کونہ مارا جس سے ان کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے اور بسارت ضائع ہو گئی اور خاص عذاب الہیین لوگوں کو پہنچا جو لوت کے پاس بد نیتی سے آئے تھے حضرت لوت علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئی اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات ہی کو نکل گئے ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی جو کچھ دور جا کر واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھار کر اور اس بستی کو اپنے بازو پر آسمان پر چڑھ گئے یہاں تک کہ آسمان والوں نے کتوں اور مرگیوں کے بولنے کی آوازیں سنی پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی ہر پتھر پر مرنے والوں کا نام دیکھا ہوا تھا پتھر ان کو لگتے ہی ان کے سر پاش پاش ہو جاتے صبح صویرے شروع ہونے والا یہ عذاب رات تک پوری بستی کو نیت و نابود کر چکا تھا قوم لوت کی اس خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبوتار سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا جس کے پانی سے ہی رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھائے جا سکتا سمندر کے ایک خاص اسے کو کوئی جاندار مشلی مینڈر وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتی اس لیے اس کو بحر مراد کہا جاتا ہے جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے ماہرین اثار نے دس سالوں کی تحقیق اور جستجو کے بعد تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا تحقیقات سے یہ پتہ چلا ہے کہ زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے اس شہر کے راستے کھنڈرات دیکھ کر یہ اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ یہ شہر تباہ ہو چکا ہے اور اس کے لوگ روز مرہ کے معاملات اور کاموں میں مشکول رہتے ہیں یہاں زندگی اچانک ختم ہو چکی تھی اور اہل سدوم جس کو پتھر بنا دیا گیا تھا ان کے بت ابھی بھی بحر مرداد کے پاس موجود ہیں جو تا قیامت تک ان کے لیے عبرت ہے آج یوربی ممالک انسانی ازادی کا نام اس بدکاری کے لیے اجازت دی جاتی ہے جو اس فیش عمل کو فخر سمجھا جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم جنس پرستی بالکل فطرت کی خلاف ہے انسانی معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور روایتوں کی مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان نے شیطان سے بوچھا اللہ کے نزیر سب سے بدترین عمل کونسا ہے تو ابلیس بولا جب مرد مرد سے بدکاری کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے حضرت ابن عباس کی روایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص پر اللہ کی لانت ہو جو قومِ لوت والا عمل کرے